اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوادی آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اور آج کی وڈیو آپ نے دیکھ لیا اس طرح ہی ہم ایڈٹنگ کرنے لگے ہیں جو کے چودہ گست کے حوالے سے ہے تو چینل پرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو سب سے پہلے کائن ماسٹر اپن کرنا ہے آپ نے اور اس کو سولم پائی ناہین والا رشوز سلیکٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ بلیک کلر کا بیک گراؤن بھی لے لینا ہے اور اس کی جو ہے ٹائمنگ آپ نے اپنے حساب سے آتھ لینے جس نے یہ آپ سٹیٹس بنانا چاہتی ہیں اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور لیئر میں آ جانا ہے میڈیا میں آ جانا ہے اور میڈیا میں آنے کے بعد جو فائل کو میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہے ان فائل کے پہلے جو ہے وہ بی این جی جو ہے آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ویڈیو کے انڈ تک لے جانا ہے اتنا کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لیئرز میزہ جانا ہے دوبارہ لیئرز میں کے بعد آپ نے ایک P&G اٹھا لیا ہے جو مقایے میں نے آپ کو پروائیٹ کی ہوئی ہے P&G کو اٹھا کر آپ نے اس ویڈیو کے جو ہے بالکل اوپر والے حصے پر لگا دینا ہے اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو بھی ویڈیو کے انتر کھنچ کے لے جانا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ آ جانا ہے لیئرز میں ویڈیا میں اور آپ نے جہاں پر آپ نے وہ فائل ڈاؤنلڈ کر کر رکھی اس کو ایڈ کر لینا ہے یہاں پر تو میں پی اینجی ایڈ کرتا ہوں یہاں پر اس کو بھی دوسری سائٹ پر اینڈ پر لے جا کر آپ نے رکھ دینا ہے تھوڑا سا سائز اس کا بڑا کر لینا ہے بالکل تھوڑا سا جو مناسک سا ہو جائے اور اس کو بھی کھینچ کے ویڈیو کی اینڈز آگا لے جانا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ لے ازمینہ ہے اور میڈیا میں آ جانا ہے میڈیا میں آنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک اور پی اینڈی اٹھانی ہے اور اسی جگہ پر لگا دینی ہے یہ جہاد والی پی اینجی ہے اس کو اوپر والے حصے پر جو ہے وہ ٹھیک سے ایڈیسٹ کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے اس کو روٹیٹ کر لینا ہے دوسری سائٹ تاکہ یہ ٹھیک سے جو ہے وہ آ جائے ایسے کرنے کے بعد اس کو اوپر والے حصے پر آپ نے رکھ دینا ہے یہ اب ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو اس کو بھی ویڈیو کے انت تک کھینچ کے لے جانا ہے دوبارہ سے آپ نے آ جانا ہے لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد میڈیا میں آ جانا ہے اور میڈیا میں آنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پی اینجی اٹھا دوبارہ سے لیئر مینہ ہے ویڈیا مینہ کے بعد آپ نے ایک پی اینجی اٹھا لینی ہے جو کہ فورٹین آگسٹ آلیا ہے آج تھی اس کو جو ہے آپ نے بلکل ویڈیو کے نیچے والی سائد پر جہاں پر آپ کو فیصل مسجد کی پی اینجی نظر آلیا وہاں پر رکھتے ہیں اس کو رکھنے کے بعد اس کو بھی ویڈیو کی اینڈ تک لے جانا ہے اور اتنا کرنے کے بعد آپ نے پیس سے لیئر مینہ ہے میڈیا میں آنا ہے اور ڈاؤنلوڈ فورٹر میں آ جانا ہے اور یہاں سے اٹھانی ہے ایک اور پی اینجی جس میں آپ اپنا نام لکھیں گے اس کو بھی وہاں ویڈیو کے درمیان میں لاکر رکھ دینا ہے اور اس کو بھی ویڈیو کی اینڈ تک لے جانا ہے اتنا کمپلیٹ کام کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اوپر والی جو باکستان زندباد والی پی اینجی آپ کو تھوڑا سا نیچے کر لینے ہیں اور اس کو ٹھیک سے سیٹنگ کر لینے ہیں اتنا کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اب دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ والے فورٹر میں ہونا ہے اور یہاں سے آپ نے وہ فائل لاکر ایک فائل ہے پی اینجی ہے جو اس کے بارڈر ہے ویڈیو کا اس کو بھی ویڈیو کے اینڈ تک کھینج کے لے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے یہاں پر نام لکھ لیں جیسے کہ میں اپنا نام لکھ رہا ہوں تو آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے یا جس کا بھی آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ لینا ہے تو نام کو یہاں پر فٹ کر دینا ہے اور فاؤنٹ میں آ جانا ہے یہاں پر میں نے کافی سارے فاؤنٹ ڈاؤلڈ کی ہوئے ہیں تو آپ نے بھی کی ہوں گے آپ نے وہاں سے ایک فاؤنٹ لگا دینا ہے اچھا سا جو بہترین سا لگے میں یہ والا لگا رہا ہوں آپ نے اپنی مرضی سے لگا لینا ہے اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو فٹ کر دینا ہے وہاں سے آپ اس کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آؤٹلائن بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو ویڈیو کے اینڈ تک لے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے میڈیا میں یہاں سے آپ نے وہ کلر والی ویڈیو جو ہے وہ جو بیگرون میں ہے اس کو آپ نے دھونڈنا ہے اور وہاں سے دھونڈ کر اس کو وہاں پہ فٹ فل سکرین کر دینا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے اس کلر ویڈیو کو آپ نے اپنے فالٹر سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے اور یہاں پر لگا دینا ہے بعد اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو نیچے آ جانا ہے بلینڈنگ میں بلینڈنگ میں آنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو ریڈی ہو جائے گی اور اب آپ نے اس میں سونگ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے مرضی سے سونگ ایڈ کر لی میں سونگ ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ کپی رائٹ سے ایشو ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے آڈیو میں جانا ہے آڈیو میں جا کر جو ہے وہاں سے سونگ ایڈ کر لینا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اب کے لیے بڑی ہی اچھی ثابت ہوئی ہوگی چودہ گست کے حوالے سے زیدہ تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ